دوستو آج ہم ایک ایسے پامپ کا آپ کو ریویو چیک کروائیں گے جو آپ ایمپورٹڈ موٹر کی جگہ پر اسے انسٹال کروا سکتے ہیں یہ بہترین اور اچھا بیکپ فرام کر سکتا ہے دوستو اس پامپ کی مکمل ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں دیہ السلام علیکم دوستو رمضان جتوی اوفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمد ہے دوستو آج ہم ایک ایسی موٹر کی ریویو آپ کو چیک کروائیں گے اگر آپ ایمپورٹڈ موٹر پرچیز نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح کی موٹر لگا لیں دوستو یہ ایک برینڈڈ قسم کا پامپ ہے جو آج کل پاکستان میں بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے اور اسے انسٹالیشن کروا رہے ہیں دوستو آج اس کی نیو پرائس آپ سے شیئر کریں گے یہ کتنے سولر پینل پر لگایا جاتا ہے اور کون سی وی ایف ڈی اس پر لگایا جاتی ہے کتنے رقبے کو سراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مکمل ڈی ٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں جو بھی چینل پر نئے وہ چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں دوستو اس کی مکمل پرائس آپ سے شیئر کرتے ہیں اس کا سیکشن ایریا کیا ہے اور یہ کتنا بیک اپ آپ کو فرام کر سکتا ہے اگر آپ ایمپورٹڈ موٹر کی جنگ اپاری سے انسٹال کرواتے ہیں چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی جانب آئے ہمارے سے جی دوستو ہم آ چکے ہیں سسٹم کی جانب اور آج اس موٹر کی مکمل پرائس آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ دوستو آپ اس کے نام سے تو واقف ہی ہوں گے یہ شہزاد کمپنی کا پاپ ہے جو میڈ ان گجنہ والا کا ہے اس کے مکمل ایرپی ایم اور سیکشن ایریا اور کتنے رقبے پر آپ اسے کامیاب ٹیول بنا سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل آپ کو فرام کرتے ہیں دوستو اس کے ایرپی ایم کی بات کریں تو یہ تقریباً بائیس سو ایرپی ایم کا پاپ ہے اکثر ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ایمپورٹڈ موٹر کا انتخاب کرنا ہے خدا نخواستہ آپ کو اگر ایمپورٹڈ موٹر اویلیبل نہیں ہوتی تو آپ اس طرح کی موٹر لگا سکتے ہیں یہ شہزاد کمپنی کا پاپ ہے دوستو یہ گجنہ والا میں بنایا جاتا ہے اس کے جو سیکشن ایریا ہے یہ چار بائی پانچ کا ہے آپ اس کے اوپر چار انج کی ڈیلیوری ایڈ کر سکتے ہیں اس پر سراب ہونے والے رکبے کی بات کریں تو آپ پانچ سے سات اکڑ کا رکبہ اس پر سراب کر سکتے ہیں دوستو یہ کتنے وارٹر لیول پر کام کرتا ہے اگر آپ کا وارٹر لیول تیس فٹ تک ہے تو آپ کے لئے یہ کامیاب موٹر ہے اگر آپ کا وارٹر لیول پچاس فٹ تک ہے اکثر دوستو نے خونے کھو دے ہوئے ہیں تو آپ خونے کے اندر بھی اس سے انسٹال کروا سکتے ہیں یہ پچاس فٹ پر کام کر سکتا ہے اور دوستو اس پر لگائے جانے والے سولر پینل ہومو سکس کے اگر آپ چھ سولر پینل انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو یہ بہترین اور اچھا بیک اپ فرام کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس لونگی کے پانچ سو پچاس وارٹ کے سولر پینل ہیں تو آپ نے آٹھ سولر پینل انسٹال کروانے ہیں یہ اس کی پاور کی بات کریں تو یہ پانچ ایچ پی کا پامپ ہے اکثر دوست کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے ٹو فیس کی موٹر انسٹال کروانی ہے دوستو یہ ٹو فیس میں اسے ریوینڈ کیا گیا ہے اور یہ دو سو بیس وارٹ پہ چلنے والا سسٹم ہے جو کہ بہترین اور اچھی ورکنگ میں ہے آپ اس طرح کی موٹر انسٹال کروا سکتے ہیں اس کی مکمل پرائس آپ سے شیئر کرتے ہیں اس پر لگائے جانے والا جو وی ایف ڈی اے آپ نے پانچ سات کا وی ایف ڈی چاہے سوگو کمپنی کا یا آئی این وی ٹی کا یا کسی بھی کمپنی جو اچھی آپ کو لگتی ہے آپ انسٹال کروا سکتے ہیں دوستو اس کی مکمل پرائس آپ سے شیئر کریں یہ اس وقت جو اس کی پرائس ہے تقریباً پنچ تالیس ہزار ہے آپ کسی بھی جگہ سے اسے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو کمپنس باکس میں آپ ہم سے رابطہ کر لیں پانچ چھے کا بور ہے یا چار پانچ کا بور ہے تو آپ اس کے اوپر اسے انسٹال کروا سکتے ہیں دوستو یہ بہترین اور اچھی ورکنگ آپ کو فرام کر سکتا ہے اگر آپ کا پانچ سے سات اکڑ کا رقبہ ہے تو آپ کے لئے یہ بیسٹ موٹر ہے اکثر ہم آپ کو یہی ریکوائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ امپورٹڈ موٹر کا انتخاب کرنا ہے اکثر اوقات اگر آپ کو کسی بھی جگہ سے اویلیبل نہیں ہوتی یا آپ کی پہلے سے انسٹالیشن ہوئی ہویا ہے تو آپ اس طرح کی موٹر بھی پرچیز کر سکتے ہیں جو برینڈڈ قسم کی ہے یہ پاکستان کی وید موٹر ہے جو زیادہ زیادہ سیل ہونے والی ہے امید ہے کہ ہماری انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ